بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں نمک کمزیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور ہافی ٹیپ سپون چلی فلیکس کھوٹیوی لال مرچے اب ہم اس کو اچھی طرح پھینڈ لیں گے ان انڈوں کو اچھی طرح مکس کر لیے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک برتن لینا ہے اس طرح کا کوئی بھی آپ برتن لے لیں جو بھی اویلیبل ہو اس کے اندر میں نے ایک چمچ گیر لگا کے تو اس کو اچھی طرح آپ نے اس طرح اس کو پھلا دینا پھلانے کے بعد ہم اس میں پھر جو انڈوں کا مکسر بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے پھر اس کو تھالی سے ڈام دیں گے ایسے تو اب آگے کیا کرنا ہے پھر ہی میں بتاتی ہوں اس کو دیکھنے کے لیے ویڈیو اپنے پوری دیکھنی ہے اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو دبائیں اور ساتھ ونڈی کی نشان کا دبانا مات بھولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں میں نے ایک چولے پر کھلے مو والا برطن رکھا ہے میں نے کڑھائی رکھ لی اب کچھ بھی رکھ لیں تو اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے جس میں میں نے انڈے ڈالنا تو وہ اس کے اندر میں رکھو گی تو وہ پانی اس کے اندر نہ جائے اس سے نیچے رکھنا آپ نے ایسے تو پھر ہم اس کو اوپر سے ڈام دیں گے ہم اس کو بیس منٹ تک رکھیں گے بیس منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی مثلا لو میڈیم آج پہ اپنے رکھنا ہے زیادہ تیز پہ نہیں تو پھر اگر زیادہ ضرورت ہو وہی ٹائم کی تو ہم ہم بعد میں پھر ٹائم دے دیں گے تو بیس منٹ ہم اس کو ایسے ہی ڈام پہ رکھنے ہلکی آج پہ پکنے دیں گے ہمارے بیس منٹ ہو گیا بلکہ میں نے اس کو بیس منٹ سے زیادہ رکھا اس طرح چیک کریں گے ایک دو جگہ سے یہ دیکھیں چھوڑی بلکہ ساف آئی ہے تو یہ پاک گیا ہے تو میں نے اس کو پچیس منٹ رکھا ہم نے پین کو بائی نکال لیا تو ہم اس کو چھوڑی کی مدد سے تھوڑا سا کنارو تو اب ہم اس کو پلیٹ اوپر رکھیں گے تو اب ہم اس کو اٹھا لیں گے یہ دیکھیں چاہیے اب ہم اس کو کٹیں گے اس میں ہی اس طرح کر کے آپ نے ساری اس کی فنگر چپس بنا لینے ہیں اسی طرح سارے پیسیز کٹنے کے بعد جہاں سے زیادہ موٹا ہے زیادہ وہاں سے آپ نے درمیان میں سے بھی ایسے کر لیں ایسے پھر اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر دیں اس کو بھی ایسے کر کے اور جو بڑی ہو زیادہ اس کو پھر درمیان میں سے دو پیس کر دیں اس طرح ہمارے پاس یہ فنگر چپس تیار ملیں گے اس طرح ہم باکی کے ساری کٹنگ کر لیں گے یہ میں نے تھوڑا سا میدہ لیے اور یہ برڈ کرنز اور میدے میں ہم نے تھوڑا سا نمک ملا دیں چھٹکی بار اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ایک میں نے انڈا لیا اس کو ہم اچھی طرح پھینٹ لیں گے اس میں بھی میں نے ایک چھٹکی نمک ٹال دیا زیادہ نہیں بس انڈے کا پھیکا پنزرہ ختم ہو جائے آپ جب بنائیں میں نے فیلا لیک انڈا توڑا مزید ضرورت ہوئی تو آپ ایک اور بار میں توڑ لیجے گا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میدے میں ڈپ کرنا ہے فنگر چپس کو جو انڈے کی ہم نے بنائی ہے پھر اس کو ہم نے انڈے میں ڈپ کرنا ہے پھر ہم نے بریک کرمز لگانے اس پہ اس طرح ہم نے ساری فنگر چپس جو ہے نا تیار کر کے نا ایک پلیٹ میں رکھ دی نئی ہے دیکھیں میں نے ساری اس طرح بریک کرمز لگا کے رکھ دی دی اب ہم اس کو فرائی کریں گے بسم اللہ اتیات سے اتی کر کے ڈال دی جائیں میں نے یہ دیکھیں ساری ڈال دی ہیں کیونکہ سائیڈ برون ہوتی ہے تو پھر ہم ایسا اس کو چینج کر لیں گے دیکھیں ہم کل کا لائٹ برون سانہ شروع ہو گیا اب ہم اس کو ایسا ایسا پلٹتے جائیں گے تیز آنچ پہ نہیں اس کو فرائی کرنا گولڈن برون ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے ہمارے یہ برون ہو گیا اب ہم اس کو نکال لیں گے ہماری ایک فنگرز بن کر تیار ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزید کی ہوتی ہے بچوں کو لنچ پاکس میں بنا کر دیں چائے کے ساتھ لیں افتار میں آپ بنائیں افتاری کے لیے اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آپ اس دعاق سے اجازہ چاہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ